موسیقی اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت ایمان نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شگرد ہے اور وہ کاریفت محمد پانی پتی دیوبندہ شگرد ہے میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیرتا تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معنی مطالب اور مفہوم میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاصیر عربی اردو اور مختلف زبادوں میں لکھی ہے ان کی تعداد دھائیس سو سے بھی زیادہ ہے صرف تفسیریں اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں بیس بیس تیس تیس جلدوں کی بلکہ علامہ افغانی کے دس سال کے دروس ہمارے پہاولپور کے ایک عزیز بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شگرد تھا دس سال کے در سے قرآن کو کٹھا کیا دس جلدے بنی قرآن کا صرف پہلا پاو مکمل ہوا کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس آپ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ آرے بھائی ایک گگونی جیسا فقی پیش کرو ایک مفتی کی فیض اللہ تہل بھی پیش کرو ایک مفتی عزیز الرحمان تہل بھی پیش کرو ایک مفتی محمد شبی پیش کرو ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدان میں فقہت کے وہ امام اور مجتہف اور شہنشات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے پٹھنے ٹھیک اور میں اگر اس موضوع کو چھڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے منارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے کسی نے حضرت شیخ الہند مولم محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شگرد تھا استاد بھی محمود ہے شگرد بھی محمود ہے ایک چھوٹا سیاں نار کے درخت کے نیچے ایک استاد و شگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں اس شگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے علامہ زمان بنے تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصریف تو ہمارے صاحب نے نہیں آئی آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں فرمائے میاں میری تو ہر میتان میں تفسیر ہے دو طرح میری تصریف ہے کس میتان کی تصریف دیکھنا چاہتے ہو کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی فرمائے میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر عحمد عثمانی کو دیکھ لو علم حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شگرد انور شاہ کو دیکھ لو اگر فقاحت میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور قفیت اللہ کو دیکھ لو فرمائے اگر تم لوگ میری تصریف کو دیکھنا چاہتے ہو سیاست کے میداد میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد دبید اللہ حسنوی کو دیکھ لو اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے میداد میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شگرد تصفف کا امام عشرف علی تھانوی کو دیکھ لو میرے اگر تم میرے تدبر اور حسنوی کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد حسین حمد مدری کو دیکھ لو میرے دعوت و تبریب کو دیکھ رہا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو میرے ایک ایک شگرت ایسا ہے میں علا وجل پصیرت کہتا ہوں تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شگرتو کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی پہلے دور میں امام عاظم نعمار ابن سابت ابو حنیفہ عمد کا وہ فقی اور مجتحد تھا جس کے شگرت ایک ایک شگرت ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی یا دوسرا شیخ الہد مولنم محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شگرت ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں میں اس موضوع کو لمبانی کرتا میں مختصر بات عرض کرتا ہوں اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب مشکات میں علماء بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یقون فی آخر اس زمانے امتن لہم مثل عجر اولہم آخر دور میں ایک جماعت آئے گی وہ پہلوں کے نقشے قدم پر چلے گی ان جیسے کام کرے گی اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا عجر دے گی آگے بڑی لمبی تفصیل ہے میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام عاظم نعمال اپنی ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاحت کی دنیا مثال نہ دے سکی تو اس دور میں رشید آفد کھنگو ہی گزرا علماء دیوبن کا وہ عزیب فرزا جس کی مثال دنیا نہیں پیچ کر سکتا اگر اس دور میں احمد ابن ہمبل استقامت کا کوہ گرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتا پہلے دور میں ایک استاد اور شگرت نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام جلالان ہے تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شگرت علامہ شبیر احمد عثمانی شگرت شیخ محمود حسن استاد استاد اور شگرت نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی نسان دنیا نے پیش کر سکتا میں کہتو پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑ جزا اتا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمت ناظر کرے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے انور شاہ تشمیری میں جو اس کی شرح لکھی ہے تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آسکی پہلے دور میں امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے گئے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم پاچ چردوں میں لکھی ہے آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی اگر امام ابو تعود نے ابو تعود لکھی ہے بل مجود ابو تعود کی شرح مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی اور امام مالک معطا امام مالک لکھ کر گئے شیخ الحدیث محبت سے حاصل مولانا محمد زکریہ قادر بھی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی ایک عرب کے شیخ کو یہ کہنا پڑا کب ہن نفل معطا اور زکریہ نے کیا معطا امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعدے سے لکھتا ہے کہ شیخ امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلق تھا ہمارا ایک ایک عالم بے مثال ایک ایک عالم باقبال میں یہ کہتوں تو بے جاری خدا کی قسم اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں چھ مہینے تک لاہوری کی قبر امام اللہ علیاء مولدہ حمد علی لاہوری کی قبر سے اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنب کی خوشبو دنیا میں میں کی ہے اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تقریل کر رہے ہیں جس مشن کیلئے اللہ نے اپنے ربی کو دنیا میں پھیجا تھا تو میرے محترم دوستو اور بزرگو ہم اس پر اپنے رب کا چتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی حقاق دی موسیقی موسیقی موسیقی